السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ کے لئے رائے ہوں بہت ہی خوبصورت سے ایپ لیک ورک ڈیزائنز جو کہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں لیکن ان کو بنانے میں بہت زیادہ محنت لگتی ہے کیونکہ میں نے اپنی شرٹ پر یہ ڈیزائننگ کی ہے تو ٹائم ویسٹ کیے بغیر چلتے ہیں ہم اپنی سٹوری کی طرف چچا رحمتہ اکثر مجھے لہوری بابو کہہ کر ہی مخاطب کیا کرتا تھا میں نے دونوں بازو کھولتے ہوئے جواب دیا آپ کے سامنے ہوں چچا ایک تم تازہ دم چچی نے دعا دیتے ہوئے کہا بس پتر اللہ تمہیں ہمیشہ ایسے ہی رکھے میں چچا جی سے دعائیں لے ہی رہا تھا کہ چچی نازی وہاں آگئے اور میرا کاتا تھپ تھپاتے ہوئے بولی واہ فارس میاں واہ بلو جینز اور ہیلو شرٹ میں تو قیامت ہی ڈھا رہے ہو میں نے ہنسی میں وہ مشکل کابو پاتے ہوئے کہ چچی بلو نہیں بلو جینز ہوتی ہے اور ہیلو نہیں یالو شرٹ ہوتی ہے آپ کب یہ غلط انگلیش بولنا چھوڑیں گی چچی نے میرے بازو پر ہلکی سی چپیٹ رشید کی اور کہا جب تمہیں سب کچھ سمجھ آ جاتی ہے میری ٹوٹی پھوٹی انگلیجی کی تو کیوں غلطیاں نکالتے ہو میری تمہیں پتا تو ہے یہ انگلیجی میں بات میں صرف تم ہی سی تو کرتی ہوں میں بھی ہمیشہ کی طرح اپنے کان پکڑ کر بولا بس چچی آج کے بعد نہیں نکالوں گا آپ کی غلطیاں چچی نے میرا دائنہ کان پکڑتے ہوئے کہا اچھا اب چچی سے مسکریاں کرو گے تم اور پھر میرا بازو پکڑ کر بولیں چل آ تمہیں سب سے پہلے تھنڈی لسی پلاتی ہوں پھر تمہارے لئے اسپیشل قسم کی دیسی ککڑ بھونوں گی میں بھی ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے چچی کے ساتھ حویلی میں بنے کمروں کی جانب چل پڑا میں نے لسی کا آخری گھونٹ گلے میں اتارنے کے بعد چچی سے پوچھا چچی یہ چچا اسغر اور ندیم نظر نہیں آ رہے ہماری گڑیا آمنہ بھی کہیں دکھائی نہیں دے رہی سب خیریت تو ہے نا چچی جو چاٹی سے میرے لئے لسی نکال رہی تھی بولی پتر تمہیں پتہ تو ہے آمنہ کا نئے کپڑوں کے لئے شور مچایا ہوا تھا اس نے آج وہ سب مل کر شہر گئے ہیں میں نے لسی کا دوسرا گلاس بھی اپنے حلق سے اتارا اور چچی سے کہا اچھا چچی میں ذرہنہ کا چکر لگا کر آتا ہوں تب تک چچا جی اور ندیم بغیرہ بھی واپس آ جائیں گے پارش پتر تم ابھی تو آئے ہو ذرا سانس لے لو آرام کر لو تھکے ہوئے ہو پھر چلے جانا چچی آپ کو پتہ تو ہے میں جب بھی یہاں آتا ہوں تو نہر پر ضرور جاتا ہوں اسی لئے مجھے جانے دیں مجھے پتہ ہے کہ وہاں پہنچ کر میری ساری تھکاور دور ہو جائے گی میں نے سمجھانے کے انداز میں کہا کہ وہاں دوسرینہ یا دیکھامر جانا ہوں